مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آفزورڈ اسلامی سینٹیفک سکول لیکچر 31 فیزیکس ٹوپک نومیریکل ایسٹون ایسٹون ایسٹرپت فرم دا ٹاپ اف تاور تیکس فائی سیکنڈ تو ریچ دا گراؤن کلکولیٹ ہائٹ اوف تی ٹاور یہ نومیریکل آپ کے پاس فری فال موشن کا نومیریکل ہے فری فال موشن ایک ایسی موشن ہوتی ہے جس میں باڈی کے اوپر فورس اوف گرائوٹی کے علاوہ کوئی دوسری فورس نہیں لگتی جب ہم کسی باڈی کو ہائٹ سے نیچے پھینکیں گے ڈراب کریں گے وہ فری فال موشن ہوگی یا ہم کسی باڈی کو اوپر کی طرف پھینکیں گے تو وہ موشن بھی ہمارے پاس فری فال موشن ہوگی لیکن گرائوٹی کے علاوہ اس کے اوپر کوئی اور فورس نہیں لگنی چاہیے اس کوسچن میں ایسٹون اس ڈرابٹ فرام ڈا ٹاپ آف ٹاور ایک پتھر کو ایک ٹاور کی ٹاپ سے پھینکا گیا وی آئی کی ویلیو زیرو لی جائے گی کیونکہ جب اس پتھر کو ڈراب کیا جائے گا تو وہ ریسٹ میں ہوگا اس وجہ سے وی آئی زیرو ہے زمین تک آنے میں اس پتھر کو پانچ سیکنڈ لگتے ہیں تو ٹائم کی ویلیو ہمارے پاس فائی سیکنڈ ہوگی کیلکولیٹ ہائٹ آف ٹاور آپ نے ٹاور کی ہائٹ کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی ڈسٹنس کیلکولیٹ کرنا ہے ٹاور کی جتنی ہائٹ ہوگی وہ اسٹون اتنا ہی ڈسٹنس کور کرے گا ٹیک جی اس ایکول ٹو ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یہ ہمیں ایکسلریشن کی ویلیو گیون ہے اس طرح کے کوسچنز میں ایکسلریشن کو جی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور ویلیو ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لی جائی ہے گیون وی آئی کی ویلیو زیرو ہے ٹائم کی ویلیو فائف ہے جی کی ویلیو ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے یہاں ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ اگر کسی چیز کو ڈراب کیا جائے یعنی نیچے پھینکا جائے تو جی کی ویلیو کو پوزیٹیو لیا جاتا ہے لیکن اگر کسی چیز کو آپ اوپر پھینکیں تو جی کی ویلیو کو نیگٹیو لیا جاتا ہے ریکوائر میں ہمارے پاس ہائٹ آف ٹاور یعنی ایس ہے سولوشن میں ہم نے سیکنڈ ایکویشن آف موشن کو یوز کیا ہے سیکنڈ سٹپ میں ہم نے ویلیوز پھٹ کی ہیں سیز ایکوال ٹو سیرو انٹو فائف وی آئی کی ویلیو زیرو ہے ٹی کی ویلیو فائف ہے پلیس ون اپون ٹو اسیٹیز آیا جی کی ویلیو ٹین پھٹ کی گئی اور ٹی کی ویلیو فائف ہے اور ٹی سکوائر کی وجہ سے فائف کے اوپر اسکوائر لگایا گیا ہے نیکس سٹپ میں زیرو اور فائف کو جب ملٹی پلائے کیا گیا تو ہمارے پاس آنسر زیرو آیا پھر اس میں ایڈ کیا گیا ون اپون ٹو ایڈیز ٹین بھی ایڈیز اور ایڈ میں فائف کا سکوائر ٹوینٹی فائف تھا تو اس وجہ سے یہاں پر ٹوینٹی فائف آیا نیکس سٹپ میں زیرو کو کسی بھی چیز میں ایڈ کیا جائے تو آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس وجہ سے زیرو کو ختم کر دیا گیا ون اپون ٹو ایڈیز آیا ٹین ایڈیز آیا ٹوینٹی فائف as it is آیا نیکس سٹپ میں ہم نے 10 اور 25 کو ملٹی پلائے کیا تو ہمارے پاس 250 آیا اور denominator میں 2 موجود تھا وہ as it is آیا لاسٹ سٹپ میں ہم نے 250 کو 2 سے ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پاس answer 125 آیا اور distance کا unit meter ہے اس وجہ سے final answer ہمارے پاس 125 meter ہے problem 3.13 یہ بھی free fall motion کا numerical ہے a stone is dropped from a height of 40 meter ایک پتھر کو 40 meter کی انچائی سے گرایا گیا v.i کی value 0 اور distance کی value ہمارے پاس 40 meter ہے how much time will it take to reach the ground زمین تک پہنچنے میں اسے کتنا time لگے گا part b میں with what velocity will it strike the ground جب وہ زمین سے ٹکرائے گا تو اس کی کیا velocity ہوگی یعنی آپ نے final velocity اس question میں find کرنی ہے given given v.i is equal to 0 meter per second distance s is equal to 40 meter اور gravitational acceleration g is equal to 10 meter per second square required time اور final velocity vf کی value ہمیں required ہے اس question کو آپ خود solve کریں گے اس کا method یہاں پر define ہے first step میں find final velocity by using equation 2 g s is equal to vf square minus v i square third equation of motion کو use کر کے آپ final velocity کی value find کریں گے اور اس کے بعد next step میں find time by using equation vf is equal to v i plus g t اور first equation of motion کو use کر کے آپ time کی value calculate کریں گے اللہ حافظ